اور گزشتہ سال روس سے ائر ڈیفنس سسٹم لینے پر آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے ترکی پر بھی پابندیاں لگائیں تھیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت پر بھی پابندی لگائے گا امریکہ پلسطین کا مسئلہ سال کی جنگ کھڑا ہے تکویل کا مسئلہ یوں ہی کھڑا ہے اس وقت انڈیا میں ایک جشن کا سما ہے جس وقت سے یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ روس نے ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی فراہمی انڈیا کو شروع کر دی ہے انڈیا کی طرف آنے والے کسی بھی بیلیسٹک میزائل کروز میزائل کسی لڑاکہ تیارے یا پھر ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے ناظرین کرام گزشتہ چند دنوں سے بھارت اور بھارتی میڈیا شادیانے بجا رہا ہے لڈیاں ڈال رہا ہے کیونکہ اس سال کے آخر تک اسے روس کا بہترین دنیا بھر میں مانا جانے والا ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ملنے والا ہے بھارت نے روس کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس میں ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جسے دنیا کا بہترین سسٹم کہا جاتا ہے جسے اگر آپ لگا دیں تو ایک یہ پرسپشن ہے کہ آپ کے ملک میں نہ تو کوئی راکٹ نہ تو کوئی میزائل نہ ہی کوئی ڈرون نہ ہی کوئی فائٹر جیٹ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے ملک میں نہیں آ سکتی ہیلو فرنڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سوگت ہے پاکستانی میڈیا اس سمیں بہت ٹینشن میں ہے اور اسے جب سے پتا چلا ہے کہ بھارت ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیلیوری لینے والا ہے اس کے بعد تو ان کا برائی حال ہو گیا ہے اب وہ کہہ رہے کہ بھارت این میڈیا جشن مر آ رہا ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ یہ ایس فور ہنڈرڈ انہیں ملنے والا ہے اس کے بعد تو پورے بھارت این میڈیا میں اتنی خوشی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور پاکستانی میڈیا اتنا ٹینشن میں ہے اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے اس کا کاؤنٹر کیا جائے تو اپنے فیک پروپاگینڈا پر لگ گیا ہے اور اسے اس کا توڑ ملنی رہا اور وہ کہہ رہا ہے یہ سارا سسٹم پورے آس پاس کے شیطر کو انبیلنس کر دے گا اور بھارت کو بہت شکتی شالی بنا دے گا چاہیے میسائل ہو ڈرون ہو یا ایئرکرافٹ یہ کافی کلومیٹر دور سے اسے مار گرائے گا اس لئے فیضا کھان سے لے کے اور پاکستانی جو میڈیا پرسنس ہے وہ ٹینشن میں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا اس کا کاؤنٹر کیسے کیا جائے اور اپنا پروپاگینڈا انہوں نے چالو کر دی ہے آئیے فرینٹ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں خبر یہ ہے کہ امریکی پابندیوں کے خطرے کے باوجود بھارت نے روس سے جدید ائر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کر لی ہے اور گزشتہ سال روس سے ائر ڈیفنس سسٹم لینے پر آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے ترکی پر بھی پابندیاں لگائیں تھیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت پر بھی پابندی لگائے گا امریکہ نے کوئی اشارہ تو کیا اس بات کا اور ان کو پہلے وہ بنا بھی کرتا رہا ہے کیونکہ جو اپنا یورپین یونین ہے یا ویسٹرن برلڈ ہے یا اسرائیل ہے ان کے پاس جو امریکہ کے سپلائی کے وہ کافی افیکٹیو ہیں اور ابھی جو راکٹ فرات کیلوں کی طرح سے آتے سکے وہ کافی حد تک انہوں نے روکے ہیں تو اب ان کا خیاء یہی تھا کہ بھارت کے ساتھ سکیوٹیٹی کا اندرچینڈنگ ہو گئی ہے وہ اپنے آپ کو ابھی امریکہ کیمپ میں سمجھتا ہے اور وہ چانے کے خلاف ساؤچینڈنسی میں سب طرف ان کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ خیال ہے کہ ان کو ان سے ہتھیار لینے نہیں چاہیے روس سے ابھی اور انہوں نے ان کو وارنگ بھی جیتی دو تین دفعہ پہلے پہ سے چند مہینوں میں کہ ان سے مت کھڑی دو تو ظاہر ہے اس سے تنچن ضرور پہدا ہوگی اور اس کو پسند نہیں کیا جائے گا کیونکہ بیتیکلی ہتھیار بیچنے کا بہت شوق جنگی اسی لئے کرتا ہے تاکہ ہتھیار ان کے جو ہے وہ استعمال ہو اور بکیں ٹھیک ہے آج جنہ سب مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری میڈیا کے مطابق جو بھارتی سنہ ہے بھارتی فوج اس نے چار کشمیری نوجوانوں کو حیدرپورا کے علاقے میں فائرنگ کر کے ابھی شہید بھی کر دی ہے تو پاکستان نے بھائن میں ڈوزیر بھی جمع کروائے پاکستان ہر پلیٹ فارم پہ ہمارے پرائیم منسٹر خاصوں پہ جمران خان صاحب پیٹے کی قومت جب سے آئی ہے ہر فارم پر انٹرناشنل عواز بلند کی جاری ہے کشمیر کے حوالے سے بات کی جاری ہے اور سب سے بڑی بات کی جو عالمی حقوق کی چیمپئن بنی پھرتی ہیں تنظیمیں یہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں اور بڑی رپورٹس آ چکی ہیں کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہے ہیں سب کو نظر بھی آ رہے ہیں لیکن جنہ سب یہ جو عالمی برادری ہے یہ خاموش دماغ شائب بنی ہوئی ہے یعنی دیکھتے ہوئے یہ اندھے بنے ہوئے ہیں سنتے ہوئے یہ بہرے بنے ہوئے ہیں زبان رکھتے ہیں پاور رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی گنگے بنے ہوئے ہیں کیا سمجھ آتی آپ کو ان کے جو مفادات ہیں ان کو عزیز ہیں اور انسانیت مر گئی بالکل آپ کی بات صحیح ہے مسلحتیں ہیں اب انہوں نے پچھلے دنوں میں پہلے بھی بہت فوج تھی اب انہوں نے اور فوج پہلے بھی بڑھائی ہے پلسٹین کا مسئلہ سالہ سال سے یوں ہی کھڑا ہے تکمیل کا مسئلہ یوں ہی کھڑا ہے نہ ان کو وہاں کھلی جانے کی اجازت ہے یا یعنی دیکیشنز کے ملتی افزار گروپ جو پاکستان نے کھلی جانے دیئے بارٹر پر جانے کی ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں دنیا اس کے اوپر ان کو پرکھلی نہیں ڈالتی ان کو منہ ہی نہیں کرتی کہ آپ کیا کریں اس نے بڑی جموریت ہے اور آپ یعنی دیٹر میں سیکرورٹی کانٹر کے سیٹ مانتے ہیں یہ تو آپ کے قطوع کا زمین کے اوپر تو کوئی ان کو آئینہ دکھاتے ہی نہیں ہے ٹھیک جنرل سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اس وقت انڈیا میں ایک جشن کا سما ہے جس وقت سے یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ روس نے اس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی فراہمی انڈیا کو شروع کر دی ہے اور اس سال کے آخر تک انڈیا اس میزائل ڈیفنس سسٹم کا جو پہلا ٹرانش انڈیا کو ملنے والی ہے جو پہلا میزائل ڈیفنس سسٹم ملنے والا ہے اس کو ویسٹن بورڈر پر پاکستان کے خلاف اور بیق وقت پاکستان اور ایک ایسے مقام پر اس کو انسٹال کیا جائے گا جہاں سے یہ پاکستان اور چین سے آنے والے خطرات سے نمٹ سکے اس کے بعد سے بہت زیادہ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے انڈیا میڈیا میں کہ اب شاید انڈیا ناقابل تسخیر ہو چکا ہے انڈیا کے اوپر تو یہ اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے انڈیا میڈیا میں اس ایک قیمت تو جو ہے وہ انڈیا نے ادا کی ہے روس کو اس میزائل ڈیفنس سسٹم کی پروکیورمنٹ کے لیے پانچ اشاریہ دو ارب دولر سے زائد اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں انڈیا کی وزارت دفاع نے زمین سے فضاء میں مار کرنے والے روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کا مہدہ تیہ کیا تقریباً ایک سال کے بعد انڈیا نے ساڑھے آٹھ سو ملین ڈالرز کی خطیر رقم ایڈوانس میں ادا کی تاکہ میزائل سسٹم کی پہلی کھیپ کی فراہمی ستمبر دوہزار اکیس تک شروع ہو جائے آپ کو معلوم ہے کہ جو ایس فور ہنڈرڈ ہے وہ ان ایون سرفیسز کے اوپر بھی گاڑیوں کے اوپر اس کے لئے جو سپیشل وہیکلز بنائے گئے ہیں اس پر موو کر سکتا ہے لیکن اس میزائل ڈیفنس سسٹم نے تو حفاظت کرنی ہے جو فضائی حدود ہیں اس کی کسی حد تک حفاظت کرنی ہے لیکن جو ہورائزن ہے جو ریڈار ہے جہاں پر آپ نے اس کو پلیس کیا جس نے ٹارگٹ کو لوکیٹ کرنا ہے انڈیا کی طرف آنے والے کسی بھی بیلیسٹک میزائل کروز میزائل کسی لڑاکہ تیارے یا پھر ڈرون کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے ناظرین کرام گزشتہ چند دنوں سے بھارت اور بھارتی میڈیا شادیانے بجا رہا ہے لڑیاں ڈال رہا ہے کیونکہ اس سال کے آخر تک اسے روس کا بہترین دنیا بھر میں مانا جانے والا اس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ملنے والا ہے اور اس سب کے اندر اس کی ڈیلیوری شروع ہو چکی ہے اور ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر وہ باقاعدہ طور پر فنکشنل ہو جائے گا اس پورے کے پورے معاہدے کے تحت بھارت کو پانچ سکوارڈن ملنے ہے اور پہلا سکوارڈن مل جائے گا تو وہ اسے ایک ایسی جگہ پر لگا رہا ہے ویسٹرن بارڈر میں جہاں سے وہ بیعت وقت چین اور پاکستان کے خطرات سے خود کو محفوظ بنا لے گا بھارت نے روس کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس میں ایس فور ہنڈرڈ مزائل ڈیفنس سسٹم جسے دنیا کا بہترین سسٹم کہا جاتا ہے جسے اگر آپ لگا دیں تو ایک یہ پرسپشن ہے کہ آپ کے ملک میں نہ تو کوئی راکٹ نہ تو کوئی مزائل نہ ہی کوئی ڈرون نہ ہی کوئی فائٹر جیٹ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے ملک میں نہیں آ سکتی چین کے پاس آلڈڈی یہ سسٹم ہے اور چین نے اسے انڈیا کے بارڈر پر تاینات بھی کیا ہوا ہے اور امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے مخالفت کرتا آیا ہے اس مزائل ڈیفنس سسٹم کی ترکی نے جب اس سسٹم کو خریدنے کی بات کی تو ترکی پر امریکہ نے کہا کہ ہم سینکشنز لگائیں گے آپ نیٹ ہو کے روکن ہیں یہاں تک کہ بھارت کی دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک انتہائی مہنگی ڈیل اور یہ ڈیل کوئی چھوٹی ڈیل نہیں ہے یہ بھارتی روپوں میں پینتیس ہزار کروڑ بنتا ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر آپ کہلیں کہ ستر ہزار کروڑ روپے ڈالرز میں بات کی جائے تو یہ ڈیل جو ہے یہ فائیو پوائنٹ فائیو بلین ڈیو ایس ڈالرز کی ڈیل ہے اور اسے انہوں نے مقامی کرنسیز میں کرنے کی بات کی تھی کیونکہ اس کی اوپر امریکہ پابندیاں لگا سکتا ہے حالی میں جب امریکہ کی سیکٹری آف سٹیٹ وینڈی شرمن جو انڈیا بھی آئی اور پاکستان بھی انہوں نے اس دورے سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس پر کنسرنز ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس سسٹم کی جانب نہیں بڑے گا اس سسٹم کو خرید کر انڈیا نے امریکہ کی اور ویسٹ جن کے وہ آلائکار بنا ہوا ہے جن کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہا ہے چین اور روس کے خلاف اس سب کے اندر یہ سسٹم خرید کر انہیں بھی ناراض کیا